سب کے اللہ نے بلند کیے لیکن کچھ کے مقابلے میں کچھ کو اللہ نے زیادہ درجہ دیئے یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس میں اصول کی ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام ایک ان کی حیثیت ہے ایمان لانے کی تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں ہم ایک نبی کے مطلق بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے علیہ عزباللہ کفر ہو جائے گا ان لوگوں کا جن کی نبوت کا پیل ثابت ہے ان میں سے کچھ کی نبوت کا انکار کفر ہے حضرت خضر کی نبوت چونکہ اس میں ہے اختلاف کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں اس کی اگر کوئی انہیں نبی نہیں مانتا کوئی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے لیکن جن انبیاء علیہ السلام کا ایمان ان کی نبوت ثابت ہے اس میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا ایک بات تو یہ کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم سب کو مانتے ہیں اور باقی اللہ کے ساتھ ان کے درجات تھے تعلق تھا ان کا وہی درجہ تھا جس کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے کچھ کم درجے میں تھے ان کے مقابلے میں کچھ اوپر کے درجے کے تھے لیکن جو کم درجے کا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی امت مل کے اس تک پہنچ سکتی تھی پوری امتیں بھی مل جائیں نبوت بالکل ایک الگ چیز ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس کو خدا نے کسی کی عبادت اور اطاعت پہ رکھا ہی نہیں وہ تو اللہ کا براہی راست اپنا انتخاب ہے جس کو چاہتا تھا اطا فرما دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اب تو یہ بحث ہی بیکار ہے پس ختم ہوئی بات آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھی بات اور دوسری بات یہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی شایئے اور اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی بھی نبی کی ایسی تعریف کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو جس سے دوسرے نبی کا رتبہ کم معلوم ہوتا ہو یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور نبی کو لے آئے اور اس طرح بات کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ بہت کم درجے کے محسوس ہونے لگیں حتیٰ کہ ان کی حقارت پر بات پہنچ گئی تو یہ کفر ہے اور بہت سے لوگ شائری میں ایسے کرتے ہیں ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے بارو رائق میں یہ لکھا ہے فقہ میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ ہوتی تو کسی کو بھی نبوت نہ دی جاتی وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کفر ہے لیکن وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ ہر ایک نبی کی نبوت اللہ کے ہاں مختلف ہے اللہ دینے والا ہے اس لئے اس قسم کی ناتیں جو پڑھتے ہیں کہ سارے نبی تیرے درکے سوالی اور اس قسم کی چیزیں بہت خطرناک انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم سب خدا کے مقرب اور نیک بندے تھے یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور اقیدہ ہے کہ وہ سب سے اچھے تھے سب سے بہتر تھے اللہ نے سب سے بڑا مقام انہیں عنایت فرمایا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی حکارت ہوتی ہو یا ان کی عزت پہ حرف آتا ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ کی بات تو اللہ نے یہاں سراحت نہیں کی کہ کس سے خدا نے کلام کیا اور کس کے درجے کس کے مقابلے میں بلند کیے زمخشری نے کشاف میں بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اشارتاں کنایتاں بات کرنا محبت میں جہاں محبت ہو وہاں اشارے اور کنایے میں بات کرنا یہ زیادہ فساحت ہے بجائے اس کے کہ تصریح کر دی جائے وہی اصول یہاں بھی جیسے کوئی اپنے محبوب کا نام لیے بغیر کہہ دے کہ کسی کے لیے تو خرید ہی رہے ہیں یہ تحفہ کسی کو تو پہنچانا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے بھی محبت اور تعلق اور سراحت بھی نہیں منہم من قلم اللہ کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے بات کی ورفا باظہم درجات اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے درجے اللہ نے بلند کیے وَعَاتَيْنَا عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبِيَّنَاتِ اور ہم نے مریم کے بیٹے عزت عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح دلائل دیئے تھے ان کی نبوت کے اور اپنی طرف اس ایک جملے میں اللہ نے دونوں کا رد کر دیا تین الفاظ میں ابن مریم البینات یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا عیسائیوں کا رد تو اس طرح ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان کے لئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ نے ابن مریم کہہ کے اس پہ ضرب لگا دی رد کر دیا کہ بھئی وہ مریم کے بیٹے تھے خدای میں ان کا کوئی عصہ نہیں تھا وہ انسان تھے مخلوق تھے بشر تھے جنہیں اوپر اٹھا لیا گیا اور البینات واضح دلائل اللہ نے انہیں دیئے تھے یہ یہودیت کا رد آ گیا کہ تم جو اس انسان کو نبی کیا ایک صحیح نصب کا بچہ ماننے کے لئے بھی تیاد نہیں ہو وہ اللہ کی نظر میں اتنا اچھا تھا کہ اللہ نے اسے واضح دلائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا نبوت اس کی اس کے موجزات تھے دلائل تھے سب چیزیں تھے اسی لئے اسی لئے قرآن کریم میں کوئی نبی علیہ السلام ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ان کے نصب کو بھی بیان کیا کہ فلان ابن فلان نہیں کیا ایک جگاز پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام لیا ہے اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی آ جائے گی باقی اللہ کا عالی نے انبیاء علیہ السلام کے نام ہی لیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا نام لیا ہے کوئی ان کے باپ کا نام نہیں دیا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ایک ہی جگہ پہ نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے والد کا ذکر نہیں کیا گیا کسی کے لئے بھی اللہ نے نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خاص طور پہ قرآن اکثر کہتا ہے کہ ابن مریم ابن مریم ابن مریم تاکہ دونوں کا رد ہو جائے عیسائیت کا جو شرک کرتے ہیں اور یہودیوں کا بھی جو حضرت مریم پہ بہتان بانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صحیح نصب کا بچہ تصبر نہیں کرتے دونوں پہ اللہ نے رد کر دیا ہے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا واضح دلائل دیئے تھے وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی تھی اس کی مدد کی تھی بے روح القدس روح القدس کے ذریعے جبریلِ امین کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی تھی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں بھی جس فرشتے کو ہم نے بھیجا ان کی والدہ کے پاس وہ روح القدس تھے پھر اسی طرح جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے بھی وہ آتے تھے اسی طرح بچپن میں جب وہ بولے ہیں تو ان کے ساتھ جبریلِ امین کی تائید انہیں حاصل تھی مدد انہیں حاصل تھی اسی طرح جب وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو جبریلِ امین کی تائید ان کے ساتھ ساتھ تھی اور روح القدس یہ اللہ کے ایسا فرشتہ جبریلِ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید سے بات ہوتی ہے یعنی موجزات ایسی چیزیں انبیاء علیہ السلام کو جو دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ فرشتے آتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں ان کے ساتھ حصب جبریلِ امین کا خاص تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حصب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی تھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جواب دیتے تھے تو آپ نے مسجد نبی میں ممبر رکھایا ایک دن وہ مسجد نبی میں شعر پڑھ رہے تھے حصب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دور میں تو حصب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا اور انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جسے انہیں احساس ہو کہ مسجد میں بیٹھ کے شاعری نہیں کرنی چاہیے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے تو انہوں نے بلائیا حصب حریرہ رضی اللہ عنہ کو اور انہوں نے کہا میر المومنین کو بتاؤ جا کے انہوں نے سمجھاؤ کہ میں مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھتا تھا اور شعر پڑھتا تھا اور حصب حمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حصب حریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا کہ میر المومنین یہ حصان وہ ہے جو شعر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبی میں بیٹھ کے اور حصب حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کرسی منگائی اور فرمایا حسان بیٹھو اور شیر پڑھو اور حسان نے شعر پڑھے اور آپ نے بار بار فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد کر اس کی تعاید کر تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا مطلب یہ کہ منع بھی ایسے نہیں کیا تو یہ بات تھی حضرت عمر رضی اللہ نے اس لیے کہ مسجد نبی کو ان چیزوں سے کہتے تھے کہ پاک رکھے جائیں صاف رکھے جائیں خیل پاک تو ایسے بھی تھی اور اسی لیے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسجد نبی کے باہر ایک جبوترہ بنا دیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے بات کرنی ہو اشار پڑھنی ہو وہاں جا کے بیٹھ جایا کرے اور جنہوں نے سننے ہو وہ بھی وہیں چلے جایا کرے اللہ نے فرمایا وَاِيَتْنَا هُوِ رُوحِ القدس اور ہم نے روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور لوگوں اگر اللہ چاہتا نا مَقْتَطَلَ نَا لَڑتَي اللَّذِينَا وہ لوگ مِمْبَادِ هِمْ جو ان کے بعد آئے کن کے بعد ہم کی ضمیر کدھر لوٹی رسل رسل کی طرف اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد علیہ السلام لوگوں کے آپس میں لڑائیاں نہ ہوا کرتی مِمْبَادِ اور اس کے بعد بھی کہ مَا چاہا اتْقُمُ الْبِيَّنَاتِ جَبْ وَاضِح دلائل یعنی موجزات آگئے اگر اللہ چاہتا تو موجزات کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی نہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر خدا نے کیوں نہیں شاہا خدا نے کیوں نہیں شاہا اللہ نے اس لیے نہیں شاہا کہ اللہ نے آزادی دے دی اگر اللہ جبر کرتا انبیاء علیہ السلام کے آنے کے بعد اور کتابوں کو اور موجزات کے بعد خدا جبر کرتا تو سب کوئی بان دیتا کہ ضرور اسلام قبول کرو لیکن اللہ نے آزادی دی اللہ نے کہا امتحان کیا یہ تمہاری دنیا چاہو تو تم ایمان لاؤ چاہو تو تم کفر کرو یہ آزادی ہے یہ اختیار جو انسانوں کے ملائنا یہ اسی وجہ سے اس اختیار کے غلط اور ناجائز استعمال ہیں جو کافر کرتے ہیں ولیکن اختلافو لیکن لوگوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ لوگوں میں سے ایسے بھی تھے مَنْ آمَنَا جو ایمان لائے فَمِنْهُمْ ان میں سے ایسے بھی تھے مَنْ کَفَرْ جس نے کفر کیا فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُو لوگ نہ لڑتے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے لیکن اللہ نے اس لیے نہیں شاہ کہ اللہ نے آزادی دے دی ہے جبر نہیں کیا اور اللہ نے اگر جبر ہی کرنا ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو بھی نہ بھیجتا جبر پہ ہی اگر بات آتی تو پھر تو سارے ہی جبرن مسلمان کر لیے جاتے پھر تو انبیاء علیہ السلام بھی نہ آتے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعالو وہ کام کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے تو اس نے چاہا ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے اس لیے اتنے زیادہ متفکر پریشان ہونے کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے یہ کہا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرے نبی میں نے انہیں آزادی دی ہے جس راہ کو چاہیں یہ لوگ اختیار کریں میرے پاس آنا ہے سمہ انہا علینا حسابہم اور ہمارے ذمہ ہیں ان کا حساب کرنا اور آپ کیا اپنی جان کھپا دیں گے اس میں وقیلہی یا رب اور ہمیں قسم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی کہ وہ بار بار مجھے کہتے ہیں میرے پرردگار اے اللہ اے اللہ یہ ایمان ملاتے اللہ نے کہا ہے چھوڑ دیجئے لستہ علیہم بے مسائطے ہم نے آپ کو لوگوں پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیج دیا دروغہ کہ آپ ضروری نہیں ایمان پر مجبور کریں چھوڑ دیں جو ایمان لاتا ہے لائے جو نہیں لاتا ہمارے پاس آ جائے گا یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے جہاد کا مضمون آ گیا اب یہاں سے پھر دیکھئے وہ بات شروع ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہاں پر خرچ سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں ضروری ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ خرچ کرنا یہاں پر واجب اور ضروری نہ ہوتا تو اس آیت میں آگے چل کے اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ قیامت میں تمہیں وغیرنا نقصان ہو جائے گا اور تمہیں گناہ ہوگا تو یہ نفلی صدقات کے متعلق تو نہیں ہو سکتا نفل صدقات آدمی کے اپنی مرضی ہے خرچ کرے کرے نہ کرے نہ کرے واجب صدقے کے متعلق اللہ تعالی نے جو کہا ہے وعید دی ہے کہ دیکھو اگر نہیں خرچ کروگے تو آخرت میں نقصان اٹھاؤگے تو وہ وعید جو دی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ واجب ہے خرچ کرنا انفقو مما رزقناکم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے قبل کہ ایاتیہ یومن ایسا دن آجائے لا بیرن فی جس میں کوئی بھی تجارت کام نہیں آئے کی عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ نیکیاں ایک دوسرے کی تبدیل کر لیں گے اور نیکیاں بکیں گی کہ کوئی آدمی اپنی نیکی دوسرے کو دے دے دوسرا اس کو دے دے اور اس عمت میں بھی بعض جوہلانیں ایسے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ قیامت میں آدمی ایسے پھر رہوں گے اور نیکی نہیں ملے گی اور کوئی اس سے جا کے نیکی اپنی ایک دے دے گا اور وہ پانی اسے پھلائے گا اللہ جانے کیا کیا قصے ہیں کوئی کوئی تجارت نہیں ہے لا بیرن فی اللہ نے فرمایا ہے کوئی تجارت وہاں نہیں ہوگی وَلَا خُلَّةٌ اور نا ہی گہری دوستی کام آئی خُلَّة خلیل کہتے ہیں نا دوست کو خُلَّت کا مطلب شدید دوستی گہری دوستی بہت ہی محبت قیامت میں تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی جتنا بھی بڑا اچھے سے اچھا دوست ہوگا وہ چھٹ جائے گا اس دن اور اس دن اس کے لئے تباہی ہو جائے گی وہ اس پہ بھروسے میں رہے گا کہ یہ بچا لے گا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا وَلَا شَفَاطٌ اور دیکھو اسی طرح شفاعت بھی کام نہیں آئے گی یہ رد ہے عیسائیت کا اور یہودیت کا یہودی جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاں سے وہ چھڑا لیے جائیں گے اور عیسائی جن کا عقیدہ تھا کہ حسد عیسیٰ علیہ السلام کفارے میں چڑھ گئے ہیں اور بس اس کے بعد سارے بخشے گئے ہیں اللہ بار بار اس عقیدے کو کٹتا ہے اور رد کرتا ہے کہتا ہے یہ چیزیں میرے ہاں کام نہیں آئیں گی وَالْقَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر لوگ یہ ظالم ہیں ایک تابعی تھے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں یہ نہیں کہا کہ ظالم لوگ کافر ہیں تُنہیں یہ کہا ہے کہ کافر لوگ ظالم ہیں وَالْقَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ اللہ نے کہا ہے یہ کافر ظلم کرتے ہیں جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں جب یہ کافر اللہ کے علاوہ کسی کے لئے ثابت کرتے ہیں کہ وہ جبرن چھڑا لے گا تب ظلم کرتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تجارت ہوگی رشوت ہوگی اور پیسے سے دے گے کھام چل جائے گا تب یہ ظلم کرتے ہیں یہ آیت در حقیقت وہ جو پہلے پڑھی تھی نا چار قسم کی شفاعت کا جہاں بیان کیا تھا کہ شفاعت کی اتنی قسم ہے اور اس اس طرح یہ اصل میں آیت وہی چیز کہ اللہ نے فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور اللہ کیا ہے اس کی طاقت اس کی قوت اس کی ہستی کا اندازہ لگانا ہے اس کو تم سننا چاہتے ہو اللہ لا الہ الا ہو اور اللہ ایسا الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں الہی وہ زندہ رہنے والا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ایسے ہے اور ہمیشہ رہے القیوم اور جو وہ خود سے قائم ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سہارا اسے قائم رکھے وہ خود سے قائم یہ وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ عقاب تمہارا کیا خیال ہے قرآن پاک کی قوم سی آیت سب سے عظیم تر آیت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا خیال آیت الکرسی کے متعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے تجھے یہ علم تنہیں صحیح بات کے اور اسی آیت کے متعلق اقبائ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز ایسی بتا دیں جسے میں کرتا رہوں اور جنت میں اور میرے درمیان کوئی وقفہ نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے رہنا اور انشاءت فرمایا کہ پھر تمہارے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں رہی گی تو جو اسے پڑھتا رہے گا اس کا مطلب ہے اللہ اسے اتنے اچھے عامال کی توفیق دے گا توبہ کی توفیق دے گا اپنی شخصیت کو سمارنے کی توفیق دے گا بلکل پاک ہو جائے گا کہ ادھر مرے ادھر جنت میں پہنچے گا اس کے مطلق فرمایا تھا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہے ہیں اسی لئے ہمارے نزدیک ہنفیق وقہا کے نزدیک قرآن پاک کی جن صورتوں کو اور آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوافل سنتیں جب پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ آیت پڑھنی چاہیے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھا کرو اس سے تمہاری حفاظت رہے گی اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ بکرہ میں ایسی آیت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیعاتین نہیں آتے اور پھر اشارت فرمایا یہ آیت اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے اتنی ہاں حدیث ہیں بس آخری سناتے ہیں پھر پڑھتے ہیں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعبو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مسجد نبی میں دھیر لگا ہوا تھا اور غلے کا دھیر تھا کھانے پینے کی چیزیں اور آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا کوئی لے نہ جائے تو استعبو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں رات بھر حفاظت کرتا تھا اور رات کے ایک حصے میں ایک آیا آدمی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیوی بچے ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے کچھ تھوڑا سا مجھے دے دو تو میں نے اسے دے دیا اور خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات ہی کریں گے تو ٹھیک ہے اور صبح جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آیا تو نہیں تھا میں نے ایسے عرض کیا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ایک اور تجھ سے اپنا حصہ لے گئے حضرت ابو رہی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگلی رات کو پھر مجھ سے فرمایا کہ ذرا خیال کرنا اور حفاظت کرتے رو تو حضرت ابو رہی رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے ایسی کہانی بیان کی کہ میرا دل پسیج گیا اور میں نے اسے دے دیا تو اگلے دن جب پوچھا تو میں نے یہی عرض کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسے اور آپ نے فرمایا وہ پھر دوبارہ تم سے یہ چیز لے گیا ہے اور اب نہ دینا تو حضرت ابو رہی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تیسری رات آئی تو وہ میرے پاس آیا اور میں کہو تم تو شیطان ہو تم تو جن ہو اور تم مجھ سے ایسی چیز لے گئے تو اس نے کہا ابو رہی رہ حالات ایسے ہیں مجبوری ہے تو میں نے اس سے کہا اچھا ہاتھ ملاو تو کہتے تھے اس نے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جسے کتے کا پنجا ہوتا ہے بیچ میں سے نرم نرم تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا اب تو تم نہیں جا سکتے تو اس نے کہا ابو رہی رہ میں جن نہیں ہوں میں شیطان نہیں ہوں میں نے کہا نہیں تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس نے کہا ابو رہی رہ دیکھو اگر میں شیطان ہونا تو تمہیں ایک ایسی ترقیب بتاتا ہوں کہ شیطان اگر وہ بات کرو گے تمہارے قریب بھی نہیں آئے میں نے کہا ترقیب بتا اس نے کہا پھر مجھے کچھ دو گے میں ان کہاں دے دوں گا تو اس نے کہا ہے جو آیت القرصی ہے نا سورہ بکرہ میں یہ پڑھ لیا کرو پھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور لاؤ وہ جو چیزیں دو تو میں نے چیز دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن میں عز کیا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ہسے اور آپ نے فرمایا وہ اس جھوٹے شیطان نے جھوٹے جن نے بات تم سے سچی گئی کہ ہے یہ واقعی ایسی اور دیکھو پھر تم سے کچھ لے گیا چیز بھی لے گیا لیکن رشاعت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات صحیح ہے یہ اس نے یہ ہے وہ آئے اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم الہی القیوم کے بعد دیکھا پانچ کے نشان بنا ہوئے اس لیے کہ بعض ذرات کے نزدی کے آیت ہے اسی لیے شامی جو قرآہ ہیں قاری حضرات انہوں نے قرآن کی آیات اور شمار لکھا ہے مکی قرآنیں اور مدنیوں نے اور مصریوں نے اور کوفہ والوں نے اور اس لیے کہ یہ آیات کی ترتیب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے نہیں رکے تھے بعض کہتے ہیں نہیں رکے تھے انہوں نے کہا پوری آیت ہے بعض کہتے ہیں یہاں پہ وقت کیا تھا اس لیے یہ آیت ہے جہاں بھی یہ پانچ کا حصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض کے نزدی کا آیت ہے اور امام حفظ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ آیت نہیں ہے اس لیے ہم یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے مطابق لکھا ہوئے اس لیے یہاں پہ آیت نہیں اور اگر آپ قرآن پاک وہ دیکھیں جو سپین میں آتکل چھپ رہے ہیں یا الجزائر تونس میں اور سومالیہ میں تو امام ورش اور امام قالون رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ چھپ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہی کی ذات ہے اکیلی ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے القیوم اور ہمیشہ سے قائم ہے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو قائم رکھ سکے وہ سب کو قائم رکھے ہو یہ الحی القیوم اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جن کے مطلق کہا جاتا ہے کہ اسم آزم یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی آدمی یوں پڑھے یا ہی یا قیوم تو اس طرح بھی ٹھیک ہے اور کوئی آدمی اسی کو پڑھے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو بھی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا تھا کہ اللہ کے رسول میری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ پڑھا کرو اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریف نہیں کروں گی اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے کیا وہ کہتے تھے یا ہی یا قیوم برحمت کا استغیث اے پروردگار جو ہی ہے قیوم ہے برحمت کا استغیث میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں تو یہ ہی اور قیوم جو ہے اللہ کے عظیم ترین ناموں میں سے اسی لیے اگر کسی کا نام عبدالہی اور عبدالقیوم ہو تو منع کرتے ہیں فقہا کہ اسے ہی اور قیوم نہ کہے اس کا پورا نام لینا چاہیے عبدالہی اور عبدالقیوم اور ایسے نام اس زمانے میں رکھنے ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ لوگوں کو مسائل کا پتا نہیں ہوتا تو خامخواہ لوگ گناہ دار ہوتے ہیں اس لیے ارشاد کرمایا ہے کہ دیکھو وہ ہمیشہ سے قائم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے قائم رکھے اس نے اس قائنات کو قائم رکھا ہے سنبھال رکھا ہے تھام رکھا ہے لا تأخذہو سنتن اور ہرگز نہیں اسے پہنچتی کوئی بھی اونگ ولا ناؤنگ اور نہ ہی سونا اور اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ باقی ساری قائنات ہر چیز سوتی ہے ہر چیز اونگ بھی آ جاتی ہے لا تأخذہو سنتن ولا ناؤن اور اللہ ہی چیز آتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے اور یقیناً اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آتی تھی اور یقیناً وہ سوتے بھی تھے اور انبیاء علم السلام اور اللہ کے نیک بندے سوتے بھی ہیں اونگ بھی آ جاتی اس لیے فرمایا کہ اگر اسے اونگ آ جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسے اونگ آ جائے اللہ کی ذات کو تو یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائے تباہی پھر جائے اس کائنات کی ایک ایک ذرے ایک ایک چیز کو اس میں سنبھالا ہوا ہے اس لیے کائنات میں اس کے تصرفات ہیں جیسے چاہے وہ مالک کر سکتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کوئی اس کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا زندگیاں سب کی فانی ہیں اور اسی ذات کی باقی ہے اور سہارے سب کے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ذات کا کوئی سہارا نہیں ہے جو ٹوٹے وہ خود سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے لہو ماف سماوات اسی کے لیے ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے ہر طرح سے مالک بھی وہ ہے اور حق بھی اسی کا بنتا ہے دو چیزوں میں فرق ہے نا کہ آدمی کبھی کبھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیزرب نہیں کرتا جیسے بادشاہ بن جاتے ہیں آپ کو تو تجربہ نہیں ہمیں ہے ہمارے ملک میں جیسے فوجی آ جاتے ہیں تو جبرن مالک بن جاتا ہے نا حکومت کا اہل نہیں ہوتا حکومت کرنے کا تو اس لیے آپ کیاں آپ کیاں سیاست میں تجربہ ہے کہ سیاستدان اہل نہیں ہوتے اور حکومت سنبھال لیتے ہیں جیسے کسی بچے کو بہت بڑی رقم دے دی جائے تو وہ مالک چاہے بن جائے اور اہل لام اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اہل بھی ہوتا ہے اور مالک بھی بن جاتا ہے اللہ نے لام جو یہاں لہو کا فرمایا ہے نا تو اللہ تعالی نے یہاں یہ کہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی مالک بھی وہ ہے اور حقیقت میں وہ اس چیز کو ڈیزرب بھی کرتا ہے کیونکہ ساری کائنات میں اس کی ہستی ہے اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے تو مالک اگر وہ نہ ہو تو اور کون اسے انگلیش میں کہتے ہیں ڈیفیکٹو ہیں ڈیجورو کہ مالک بھی ہے اور استحقاق بھی اس کا بنتا ہے لہو ماف سماواتی وماف اللہ اسی اللہ کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور اسی مالک کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں منزل لذی کون ہے یہ استفہام ہے انکاری پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نفی بھی کر رہے ہیں ہے کوئی ایسا مطلب کوئی نہیں ہے منزل لذی کون ہے ایسا یشفعو جو سفارش کرے اندہو اس ذات کے پاس اللہ مگر بے از نہیں جب تک کہ اس کی اجازت نہ پائے گا کوئی سفارش نہیں کر سکتا کوئی نہیں بول سکتا منزل لذی یشفعو اندو کون ہے جو اللہ کی ذات کے سامنے سفارش کرے گناہگاروں کی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے اسی لئے آگے سورہ تاہا میں فرمایا ہے کہ خشعات الاسوات دب جائیں گی آوازیں اور کوئی نہیں بول سکے گا فلا تسمعو اللہ ہمسا ہلکی ہلکی آوازیں سرگوشیوں کی آئیں گی اللہ کی ذات کے سامنے زبان کوئی نہیں کھول سکتا فرمایا ہے منزل لذی یشفعو اندو تم سمجھتے ہو کہ قیامت میں تمہارے آبا اجداد تمہیں بچا لیں گے اور پیسے کی وجہ سے بچا ہوگے اور جبرن کوئی ہماری قید اور ہماری جیل اور ہمارے دوزخ سکسی کو کوئی چھڑا سکے گا ہٹا سکے گا منزل لذی یشفعو اندو کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے کسی کی اللہ بے ازنیں مگر ہاں وہی ہے اسی کی اجازت سے ہو سکتا ہے وہ اجازت دے کسی کو کہ آپ کہیے کب بولنا ہو سکے گا وگر نہ تو بول بھی کوئی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ کسی طرح اللہ سے کہہ دیں حساب شروع حساب ہی نہیں شروع ہوگا اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ اور تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آوگے اور کہو گے کہ سمک اللہ عبدن شکورہ اللہ نے قرآن میں آپ کا نام بڑا شکر کرنے والا بندہ رکھا تھا تو وہ کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہہ چکا اور جو وہ ڈانٹ تھی میں اس کی وجہ سے ایسا پریشان ہوں کہ آج تو میں نہیں جا سکوں گا اور پھر وہ کہیں گے کہ رب نفسی نفسی اللہ میری جان کو بچا اور اللہ میری جان کو پناہ ملے اور کہیں گے جاؤ یہاں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پھر آوگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو کہو گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دے اور بدحال ہوگے تم اس حالت میں آوگے اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے پیشیمانی ہیں اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا البتہ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ دیتا ہوں جس کے پاس تم جاؤ اور وہ میرا نام لیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے جاؤ یہاں سے اور پھر وہ کہیں گے پروردگار میری جان اور کسی طرح میں بچوں اور پھر تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آو گے اور انہیں کہو گے کہ قل مک اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ نے آپ سے موسیٰ باتیں کی تھی علیہ السلام اور آپ جائیں اور کہیں اور وہ عذر پیش کر دیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے آج گھبراتا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی بھی تالہ اگر تم نے کھولنا ہے اس کے لئے چابی درکار ہے اور کوئی بھی برتن ہے اس پہ اگر مہر سیل لگی بھی ہے تو اس کے وہ توڑنا ہے پھر اس مہر کے بعد برتن میں جو کچھ ہے باہر آئے گا تو وہ کہیں گے آج کے دن وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر سکتے ہیں تم وہاں جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آوگے اور میری حمد نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے بات کروں سوائے اس کے کہ میں جا کے سجدے میں سر رکھتوں گا اور کتنی مدت تک وہ سجدہ ہے کوئی نہیں جانتا اور اللہ مجھے الہام کرے گا ان چیزوں کا جو اب بھی مجھے نہیں بتا اور اس دن وہ کلمات اللہ اپنی تعریف کے مجھے دل میں ڈالے گا اور میں جب ان کلمات کو پڑھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے جملے ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے پڑھے ہوں گے نہ میرے بعد کوئی پڑھے گا اللہ کی ایسی عجیب و غریب تعریف ہوگی وہ کہ فرمایا جب میں پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں تو میں ارز کروں گا کہ اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع بڑی طویل حدیث بخاری میں آتی ہے آدمی پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا غلبہ اس کی قدرت اس کی طاقت کیا چیز ہے وہ اللہ نے کہا ہے منظر لذی یشوہو اندہو اللہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لئے بولے ہاں مگر جس کو وہ اجازت دیں جَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَرَ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے یہ جو ہم اور ہم دول آرہے ہیں نا اس میں ہے بحث کہ کن کے پیچھے کن کے آگے تو ایک چیز تو یہ کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا منظر لذی کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے منظر لذی یشفہو اندہو کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرے اللہ بھی اس نہیں مگر ہاں اللہ جس کے لئے اجازت دے گا یعلمو اور وہ جانتا ہے اللہ کیا چیز مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ جو کچھ کے ان سفارش کرنے والوں کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے پیچھے منظر لذی اس کی طرف لوٹ رہی اور یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوپر بات آئی نا لہو مَا سَمَا بَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یعلمو مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ اس زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی خدا کی مخلوق رہتی ہے یعلمو اللہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ کیا چیز ان کے سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ کیا چیز ان کے پیچھے سمجھے نہیں سمجھے یہ جو ہے نا کہ ان کے پیچھے اور ان کے سامنے کیا ہے پہلی بات تو بلکہ اس میں یہ ہے کہ زمکشری کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے ساری سمتوں سے اشارے میں بات کی جیسے کہتے ہیں نا کسی آدمی کے مطلع کہ اس کے تو آگے پیچھے ہی کوئی نہیں مطلب نہ اوپر نہ نیچے تو آگے پیچھے اشارہ ہو گیا نا اس طرف یہ نا اس کی اولاد ہے ماں باپ ہے نا اس کا کوئی سہارہ ہے ایسی جملہ بولتے ہیں تو اسی یہ فرمانا کہ آگے اور پیچھے اس کا مطلب ہے ہر طرف چاروں طرف ایک تو اشارہ ہو گیا اشارے میں بات کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھے کی چھے سمتوں کی نفی کر دی کوئی نہیں ہے ہاں مگر اللہ جانتا ہے ان چھے سمتوں میں کیا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے دو چیزیں یا تو وہ جو سفارش کریں منظر لذی کون ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں اور جن کو خدا اجازت دے رہا ہے اللہ ان سے پیچھے بھی جانتا ہے کہ کون کون گزرائے اللہ ان کے آگے بھی جانتا ہے کون کون آئے تھے وہ آدمی کس مقام پر کھڑے ہیں وہ چیز کس مقام کی ہے خدا کو سب خبر ایک اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان بھی اور زمین بھی تو آسمانوں میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سارے انسان جنات انبیاء علیہ السلام فرشتے مشائق جن جن کے متعلق جس کا بھی جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا اللہ ان سارے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنے آگے کیا بھیج چکے پیشے کیا تھے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے ہر ایک کی پوزیشن خدا کو خوب معلوم اب سمجھائیں یعلمو ما بین ایدیہم و ما خلقو ولا یحیتون بشیئن اور سارے جنات فرشتے انبیاء علیہ السلام جو جو بھی ہیں ساری خدا کی مخلوق ولا یحیتون نہیں احاطہ کر سکتے احاطہ کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا ولا یحیتون بشیئن کسی ایک ذرے کا احاطہ نہیں کر سکتے من علم ہی اللہ کے علم سے اللہ بھی ماشاء مگر وہی جو اللہ چاہے یعنی اللہ کا جو علم ہے اس علم میں سے بھی ایک چیز کو ہی لے لو اور اس چیز کی ساری تشریح کہ وہ چیز کیا ہے کیسے بنی کہاں سے آئی کیا فائدہ ہے اس کا مستقبل اس چیز کا کیا ہے اس کا ماضی کیا تھا اس چیز کو کتنے لوگ استعمال کریں گے اس سے کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا نفع اس کائنات میں ہو رہے ہیں اس ایک چیز کا اللہ کو جو علم ہے اس علم میں سے لا يحیطون بشایم من علم ہی اللہ کے علمے سے کسی ذرہ برابر چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ بھی ماشاء مگر جو اللہ چاہے اس کے علمے سے ذرہ برابر کوئی نہیں لے سکتا مگر جو اللہ چاہے یعنی وہ نازل کر دیتا ہے وہ خبر دے دیتا ہے ایک چیز کے متعلق کسی کو بتا دیتا ہے کامل اللہ کا علم وہ تو لا محدود ہے کہاں اللہ کا علم نے لا محدود اور کہاں لوگوں کا محدود علم اور کہاں حق تعالی شانہو کی صفت علم کہ پوری کائنات بھی اس مندر سے سہراب ہو جائے اور اپنی اپنی مرضی کا علم حاصل کر لیں تو بھی پیاسے اٹھے اللہ کا علم تو اتنی وسیع چیز ہے سب سے بڑی صفت اللہ کی علم مانی گئی ہے اور حق تعالی شانہو کا علم سب سے زیادہ اگر کہیں ظاہر ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے جتنا علم اور اپنی صفت علم میں سے جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اولین اور آخرین میں خدا نے کسی کو نہیں دیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اپنے میں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں اس لئے وَلَا يُحِدُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اور اللہ کے علمے سے زردہ برابر کسی چیز کو وہ نہیں لے سکتے اللہ بماشا مگر وہی جو اللہ چاہے وَسَيَا قُرْسِيُّهُ اور اللہ کی قُرْسِي حَاوِی ہے قُرْسِي کی آسان تفسیر دو چیزوں سے کی گئی کہ اللہ کا علم اور بعض کہتے ہیں کہ علم تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا پھر قُرْسِي سے علم کی مراب لیں وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت قُرْسِي کو اشارے میں کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کس کی قُرْسِي ہے مطلب یہ کہ آج کل کس کی حکومت ہے تو وہ کہتے ہیں وَسَيَا قُرْسِيُّهُ اور اللہ کی حکومت حاوی ہے السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر تو اللہ کی قُرْسِی حاوی ہے آسمانوں پر اور زمین پر اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ یہ عرش سے بھی بڑی چیز ہے کوئی عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے تو کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر لیا ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن قُرْسِي جتنی بھی بڑی ہو اور عرش جتنا بھی بڑا ہو بہرحال وہ محدود ہے اور وہ جو محدود نہیں ہے وہ ان میں کیسے سما سکتا ہے اللہ کی ذات اس کی تو کوئی حد نہیں نا سو وہ خود کیسے کسی میں سما سکے اللہ کی ذات کے لیے علیہ عزباللہ استغفراللہ کوئی مقام تو نہیں مقرر کیا جا سکتا کہ اتنا عرش ہے اور اتنی قُرْسِی ہے یہ سب چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں تو وَسْعَا قُرْسِيُّ سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ رد آگیا ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے ایک سی مقام کا تعیون کرتے ہیں کہ اللہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے اللہ نے کہا ہے میری حکومت آسمانوں پر بھی میری حکومت زمین پر بھی وَرَا يُعُودُهُو اور اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی اللہ تھکتا نہیں ہے حفظوما آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی یہ ہے رد ان کا جنہوں نے کہا چھے دن میں اللہ نے پیدا کیا اور ساتھویں دن ہی ٹوک ہز ریسٹ ہے نا بائبل میں اللہ نے کہا وَلَا يُعُودُهُ حِبْزُهُمَا اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت کے لیے خدا کو کوئی چیز نہیں تھکاتی اور آسمانوں اور زمین یہ کہہ دینا تو آسان ہے لیکن ذرا نگاہ دوڑاؤ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان کتنی بلیک سیز ہیں کتنی کہکش آئیں ہیں کتنے سیاریں ہیں اور کتنے ستاریں ہیں اور ایک سورج اور اس جیسے کتنے اس دن بتا رہے تھے فور سکسٹی بلین فور ہنڈرڈ بلین فور ہنڈرڈ بلین سورج اس کائنات میں ایک گلیکسی میں دیکھے گئے ایک گلیکسی میں اور گلیکسیز کتنی ہوں گی آدمی سوچے اور اتنا کرتا ہے انسان اتنی باتیں کرتا ہے اور خدا صرف ایک گرہ کھول دے اس دنیا کی کشش سکل ختم ہو جائے گریوٹی ختم ہو جائے اور یہ زمین لڑکتی ہوئی سورج میں جا گرے چند گھنٹوں کی بات ہے پھر تو کسی بھی سے پوچھیں جس نے فیزکس پڑھی ہوئی ہے کہ کتنی تیزی سے یہ موو کرے گی دنیا اور جا کر گرے سورج میں اور کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ اس دنیا میں انسان نام کی مخلوق کبھی آئی بھی تھی یا نہیں آئی کتنی وسیع کائنات ہے خدا کی اس چیز کو آدمی پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آدمی جسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا اللہ اسے کہیں گے کہ تُو جنت میں چلا جا اور تجھے کتنی جگہ چاہیے جو کہے گا میرے پرردگار بس اتنی جتنا ایک کوڑا ہوتا ہے دو فٹ تین فٹ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس سے زیادہ دے دیں تو وہ کہے گا جتنا دے دے جتنا دنیا میں میرا گھر تھا اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اس سے زیادہ دے دیں تو وہ کہے گا پرردگار پھر اس سے زیادہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنا دے دیں جتنی تیری دنیا تھی تو وہ کہے گا تو پرردگار مزاق کرتا ہے مجھ سے یہ تیری شان کے خلاف ہے تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اور اسے وہ دے دو جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے دس گناہ بڑی دنیا اسے دے دو تو فرشتے اسے لے جائیں گے اور آپ نے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اسے اس دنیا سے دس گناہ بڑی دنیا اللہ دے دے گا کہ خدا اس پہ انعام کرے گا کتنے ہی امریکہ اور اسریلیا اس میں آ جائیں گے ہے نا یہ اس پہ انعام ہے مالک کا جو آخری آدمی ہے اور جس کے لیے اکرام کریں گے جس پہ مہربانیاں کرمائیں گے اس کا کیا حال ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا کیا چیز ہوتی ہوگی تو یہ گلیکسیز اور یہ چیزیں ہیں یعنی یہ اللہ کے ایک ارادے کے نتیجے میں ہے سارا کچھ اور تعالیٰ شانو جب ایک ایک آدمی کے متعلق کو ارادہ کر لیں گے تو پھر کیا ہو وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور لوگو کوئی چیز اللہ کو نہیں دکاتی اس لیے اصل بات وہ اللہ کی محبت ہے بس اس سے محبت جتنی ہوتی ہے اتنے ہی اس کا عدب احترام دل میں آتا ہے وہوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور دیکھو اللہ کی ذات الْعَلِيُّ بلند ہے عظیم شاندار ہے بڑی عظمت والی اللہ کی ذات ہر اس شرک سے بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں الْعَظِيمِ اور اللہ کی ذات ہر اس پیمانے سے بلندتا رہے جس سے لوگ اس کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں یہودی اللہ کو اس کے لیے سواری ثابت کرتے ہیں اور پھر رقص اس کی بناتے ہیں کہ ایسے خدا آ رہا ہے بریٹانیکہ میں کل آپ سے احس کیاتا ہے نا کہ اس میں خدا کی ایک سواری دکھائی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ علیہ عزو بللہ سفر کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں یہ ایسی چیزیں کہ مسلمان ان تصویروں کو نہیں دیکھتے بگرنہ انہیں غصہ آتا ہے نا اور مسلمان ان تصویروں کو نہیں دیکھتے جو ایران میں شپتی جب ہم ایران میں گئے تو کئی جگہ کم ہم دیکھنے گئے تھے اور کم جب گئے تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں لگی ہوئی تھی تو ہم نے کہا یہ اگر یورپ نے کہیں آ جاتی تو پھر سب کی غیرت جاب اٹھتی کہ ارے عیسائیوں نے تصویریں بنا دی اور اپنے جو کچھ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اب نہیں کوئی چلا جائے کوئی دور تھوڑا ہے ایران اور اگر پاسپورڈ آپ کا یہاں کا ہے تو پھر تو اور آسانی ہے ایک ٹکٹ لو اور وہاں جا کے کم میں کئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وہ جبریل احمیہ آ رہے ہیں ادھر ہستہ بطالب بیٹھے ہیں ساڑھے پندرہ سولہ سال عمر ہے بس اس سے زیادہ نہیں ابھی داڑی کے چھوٹے 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 بال آئے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہے اور حضرت کربلات شریف لے جا رہے ہیں کہ سب تصویریں ایران میں مل جائیں گی یہ ہے ڈبل سٹینڈرٹ کہ وہی کام یورپ والے کریں تو کافر اور وہ اپنے جتنی مرضی تصویریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تصویر جبریل امین وہی لا رہے ہیں غار حراب میں بیٹھوں ہیں وہی کا انتظار ہو رہا ہے یہ یہودی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بیمانہ مقرر کرتے ہیں اللہ کی ذات ان تمام بیمانوں سے بلند و بالا ہے اللہ کی ذات ہر شرک سے بلند و بالا ہے لا اکرہ دین لوگو اسلام کے دین کی قبولیت میں کوئی جبر لیں یہ دین جو ہے نا یہاں اس سے مراد اسلام ہے الدین کوئی اور دین نہیں بلکہ اسلام مراد ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نے پہلے بھی بات آ چکی ایک ہے کوئی آدمی قبول کر لے پر قبول کرنے کے بعد شریعت کے حکامات کو نہیں مانتا اسلام نکال اس پر جبر ہو سکتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لی ہے لیکن میں پبض ضرور کھولوں گا تو اسلامیک سٹیٹ اسلامیک حکومت سے منع کر دے گی کہ تم نہیں کھول سکتے ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لی ہے لیکن نماز نہیں پڑوں گا حکومت پر جبر کر سکتی ہے کہ تم نماز پڑھو گے وگرنہ باہر نہیں آو گے گھر کے اندر رہو جو بھی ہے گھر کے باہر آو گے تو تمہیں وہاں کی قانون کو ماننا ضروری ہے یہ کہہ سرے سے کوئی اسلام قبولی نہیں کرنا چاہتا کافر اللہ نے کہا ہے اللہ قبول کرے لا اقراح بالدین کوئی جبر نہیں ہے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبر نہیں کیا اور اسبق کے متعلق چاہتے تھے وہ عیسائی تھا اور اسبق کے متعلق اسبق خدا نے تمہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے خلافت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کے کام کرو اس نے کہا امیر المومنین اسلام قبول نہیں کروں گا تو ابن قصیر رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تفصیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے یہی آیت پڑھ دی ان کا لا اقراح بالدین دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں قد تبین الرشد من الغی اور بلا شک و شبا ہم واضح کر چکے ہیں رشد کو غی سے رشد راشد ہدایت جافتہ ہدایت کی را سہی را غی گمراہی کی را ہم بالکل دونوں کو واضح کر چکے ہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ لائن ہے جو ہم تک آتی ہے یہ را ہے جو جہنم اور شیطان کی ہے مرضی ہے مانو مرضی ہے نا مانو فَمِنْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوتِ اور جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا وَيُوْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدْ سُ اس انسان نے دِسْتَمْسَكَا پکڑ لیا بِالْعُلْوَ اس رسی کو الوسقا جو مضبوط ہے دیکھئے یہاں کہاں سب سے پہلی بات یہ کہ جو کوئی کفر کرے گا تاغوت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرے اسی لئے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے وَتَّبَرْعَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَلْ اسلام اور مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کے علاوہ تمام دینوں سے بیزاری کا اظہار کرے کوئی پوچھتا ہے صاحب آپ کا دین اور وہ کہتا ہے جی دین تو بس اپنی اپنی بات ہے یہ جواب درست نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی گڑھ بڑھ ہے وہی بات ہے کل والی کہ پوچھے آپ کے والد تو کہے آدم علیہ السلام اس کا مطلب ہے کچھ ہے دال مکالا سیدھی طرح بتاؤ والد کون ہے یہ سیدھے کہتا ہے یہ آج کل مارڈرن قسم کے جو لوگ ہیں ان کا حال یہی ہے کوئی پوچھے آپ کا دین دین تو جی اپنی اپنی بات ہے صاحب کیوں نہیں کہتا ابھی میرا دین اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ میں کسی دین کو نہیں مانتا اسی لئے اللہ نے کہا میں یقفر بتاقو جو کوئی تاغوت کا شیطان کا انکار کرتا ہے وہ یومن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے کل میں تیبہ میں بھی دیکھو پہلے سکھایا ہے کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ مگر اللہ خدا ہے تو نفی کرے سارے دینوں کی اور اللہ کے دین کا اثبات کرے اسلام کے علاوہ تمام دینوں کی نفی کرے صاف کہے کہ عیسائیت یہودیت بد پرستی بد مت ہندو مت میں کسی کو نہیں مانتا بے سیدھا سادہ مسلمان ہوں اسلام کو مانتا یہ ہے ویومن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے جو آدمی فقد اس تمسکا اس نے کیا کیا تھام لیا مسک کسی چیز کا رکنا امساق کسی چیز کو روک لینا اس تمسکا وہ رک گیا تھام لیا اس نے کسی چیز کو بالعروت الوسقا ایسی رسی کو الوسقا جو واسق ہے جو پکی رسی ہے جو اللہ تک پہنچانے کے لئے کافی ہے اس کو لن فسام لہا جو کبھی نہیں ٹوٹتی کوئی انفسام کوئی ٹوٹنا نہیں ہے لہا اس رسی کے باستے العروت الوسقا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہا کی زمیر ادھر لوٹ رہی ہے کہ وہ عروت الوسقا اس میں انفسام نہیں ہے ٹوٹنا نہیں ہے اس رسی نے ٹھیک اللہ تک تمہیں لے کے جائے گی واللہ سمیون اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سنتا ہے جو جو کچھ جس دین کے ساتھ رغبت کا اظہار کر رہا ہے اللہ بہت سننے والا ہے اس کو علیم اور اللہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے کہ کسی انسان کا کیا دین اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک ایک اصول بیان کیا ہے ایک آیت بلکہ آ رہی اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے دو اس ایک آیت میں اور ان دونوں اصولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق تین قصے اور نکل کی ہیں دو باتیں تو گزر چکی ہیں دو قصے ایک حضرت دعود علیہ السلام کا وہ جہاد کا واقعہ ایک وہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں دو تین قصے آگے تین کہانیاں چھوٹی چھوٹی حق تعالیٰ شانون اور نقل فرمائی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سچی چیزیں ہیں کہانی سے یہ مراد نہیں ہے علیہ عزواللہ تو وہ چیزیں اور اس کے اس کے لئے دو اصول یہاں اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ کی ولایت اور دوستی کس کے ساتھ ہے اور شیطان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے